آپ کے اوپر ایک مقدمہ لکھا گیا ہے اور کیا معاملہ ہے پورا کی بھڑکاؤں کے آپ کے اوپر مقدمہ لکھا گیا پرادہ بانتے ہیں نہیں مقدمہ تو یہ دھرانے کی کوشش ہے مقدمہ جاج کا مشہ ہے جاج ہونی شاہدی اگر کہیں گے میں نے غلص کیا ہے تو مجھ پر کاروائی ہونی شاہدی اور میں پورا صحیح کروں گا اگر کہیں جرم صد ہوتا ہے لیکن ہماری جو یاترہ ہے اس یاترہ سے ہمیں روکنے کا اتھیکار کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے دیش کی راشپتی کو اپنے دیش کی سبت سے آئے بتانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہماری راشپتی سے ملنے سے روکنے کی کوشش جو کر رہی ہے حکومت اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ راشپتی کے سمگیان میں وہ تمام باتیں آئے جو زمینی حقوقت ہے تو مقدمہ چھوٹا مقدمہ ہے اور مقدمہ میرے بیان پر نہیں لکھا گیا ہے بلکہ توڑ مروڑ کے جو پیش کیا گیا ہے یہ گودی میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے میرے جملوں کا جو غلط مطلب نکالا ہے اس وجہ سے مجھ پر مقدمہ لکھا گیا ہے جانچ میں صد ہو جائے گا تو صحیح کیا ہے وہ غلط کیا ہے آپ ترنگا یاترا نکالنا ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں نہیں ترنگا یاترا کی اپنی تیاری ہے مشہ اللہ ہم تو تو امن والے لوگ ہیں شاروٹی والے لوگ ہیں ہم اپنے راشپتری کو یہ بتانا چاہتے ہیں صرف پندرہ لوگ جائیں گے راشپتری سے ملنے کے لیے اور ان کی آئی ڈی وغیرہ سب راشپتری کو بھیجلی کریں گے وہاں سے ہمیں بیس تاریخ کو وہاں پاہنچنا ہے اور جو سمیہ دیا جائے گا اس سمیہ پہ ہمارے پندرہ لوگوں کا پرسنیزی مندل راشپتری سے ملاقات کرے گا اور اپنا گیا پتے گا اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو دیش کے مسائل ہیں جیسے ہندوستان میں دو قسم کے قانون چل رہے ہیں ہندو راشپتری کی مانگ کرنے والوں پر کسی قسم کی کوئی کا روائی نہیں ہو رہی جبکہ آسم ویدہ نکھائی ہے یہ مانگ بلکل خلاف قانون ہے جس طرح خالستان کی مانگ کرنے والوں پر کا روائی ہوئی ہے اسی طرح کی کا روائی ہندو راشپی مانگ کرنے والوں پر ہونی چاہیے بلڈوزر مجلیموں کے گھروں پر چلائے جاتا ہے مجلیموں کے گھروں پر چلائے جاتا ہے لیکن جو قتل کر دیتے ہیں ان کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے قانون چل رہے ہیں تو ہماری راشپتی ہندوستان میں دو قانون چلیں اس کو برداشت نہیں کریں گے تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے جنید اور ناصر کو زندہ جلا دیا گیا ان کے ہتیاروں کو گرفتار نہیں کیا گیا ان کے ہتیاروں کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلائے گئے مونو یادم بنیسر وہ اس پر کا روائی نہیں کی گئی ان لوگوں کی حمایت میں دھرنے پرزرشن کیے گئے یہاں تک کہ پولیس کو دھمکایا گیا کہ پولیس اگر گرفتار کرنے آئے گی تو اپنے پیروں پر واپس نہیں جائے گی تو ایک طرف اتنی کھلی چھوٹ آتک وادیوں کو ملی ہوئی ہے دوسری طرف ہم راشپتی سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارو پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے یہ دہری جو راجنیتی چل رہی دہری جو پولیسی چل رہی ہے اس کے خلاص ہم سڑکوں پر آئیں گے اور پندرہ سے ہماری یادترہ انشاءاللہ بہت آمن شانتی کے ساتھ نعرے نہیں لگائے جائیں گے تختیہ نہیں دکھائی جائیں گی اچھے اور سچے مسلمانوں کی طرح جام نہیں لگائے جائے گا بلکل شریف لوگوں کی طرح سڑک پر اپنے جائیں گے اور پیدل یادترہ کریں گے اور لوگوں کو مخاطب کریں گے راستے میں اور بیس طریق کو انشاءاللہ ہم تحریب ہو جائیں لگوہ ترندہ یادترہ میں کتنے لوگ نہیں لوگوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا اس بارے میں میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں تو صرف پندرہ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں راشپتی سے ملاقات کرنے اور ان پندرہ لوگوں کی میں نے آئی ڈی بھی بھیڑ دی ہے پندرہ لوگ ہمارے صرف جا رہے ہیں باقی تماشتین آ جائے پھر آ جائے لوگ آ جائے اور میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے سمرسن میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کھدرے ہو سکتے ہیں لیکن راشپتی سے ملنے صرف پتہ سکتے ہیں اور اپنے راشپتی سے ملنے جا رہے ہیں اس میں کہیں کیا مطلب کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی کسی کو کیا پرشنی ہو سکتی موسیقی